الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآسحابہ ومن سارع علیہ دار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم خیرم من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی آذاہم ایک چھوٹی سی حدیث ہے یہ جو سنن ترمزی اور سنن ابن ماجا کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مومن کی ایک صفت بیان کی ہے ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ اور ہمیں سماج میں کیسے رہنا چاہیے اس حدیث میں ایک تعلیم دی گئی اور بتایا گیا کہ ایک مومن کیسے رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مزاج الگ بنایا ہے جتنے بھی انسان ہیں سب کا مزاج الگ ہے سب کی سوچ الگ ہے کسی کے اندر اچھائیاں زیادہ ہیں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی باتیں سن کر کے بری لگتی ہو یا اس کا اخلاق اچھا نہ ہو ہر طرح کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں سماج میں رہتے ہیں تو اس حدیث میں ایک بات بتائی گئی کہ ایک انسان سماج میں ایسا رہے کہ مخالفت کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرنے والا ہو یہ دوسروں کے اندر بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں تو آدمی سماج میں جب رہے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مزاج آدمی کے اندر رہنا چاہیے اسی کا نام رواداری ہے کہ سامنے والے کو ہم برداشت کریں اگر اس نے کچھ بول دیا جو ہم کو برا لگا یا اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو ہمارے اندر اتنی برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے اگر ہم سماج میں رہتے ہیں اور ایک بہترین معاشرہ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو کہ ہم دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی اور بہت اہم حدیثات فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے لوگوں کے بیچ میں اٹھتا ہے لوگوں سے گھل مل کے رہتا ہے ایک دم کٹ کٹ کے نہیں رہتا ہے لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے ساتھ میں اب ظاہر بات ہے جب لوگوں سے ملے گا لوگوں کے بیچ میں رہے گا لوگوں کے بیچ میں باتیں کرے گا ان کے درمیان بیٹھے گا تو کبھی ایسی باتیں بھی ہوں گی جو بری لگ جائیں کسی کی بات ہوگی بات چیت میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں جو مومن لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے وَيَسْبِرُ عَلَىٰ أَزَاهُمْ اور ان کی تکلیفوں پہ صبر بھی کرتا ہے رہتا ہے مل جل کر کے کبھی کسی نے کچھ بول دیا تو ایسا نہیں کٹ کے الگ ہو گیا چھنٹ کے الگ ہو گیا جاو بھی میں آتا ہی نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جاو بھی میں اس مسجد میں نواز نہیں پڑھوں گا جا کسی سے کوئی بات ہو گئی کچھ لوگ مسجدیں چھوڑ دیتے ہیں ہم کو آنا ہی نہیں جا نبی فرماتے ہیں کہ جو مومن لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے اور صبر کرتا ہے تکلیفوں پر تکلیف آئی کسی نے کچھ بول دیا میرے مزاج کے خلاف بات ہے یا ایسا بول دیا جو مجھے برداشت سے بار ہے تو صبر کرتا ہے صبر تبھی تو عجر پائے گا مل جل کے رہتا ہے اور تکلیفوں پر صبر کرتا چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے چھٹک کے الگ نہیں ہو جاتا ہے صبر کرتا ہے آپ فرماتے ہیں یہ مومن بہتر ہے اس مومن سے کس مومن سے آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں سے کٹ کے رہتا ہے ہے مومن وہ بھی تھی کہ ایمان والا ہے لیکن کٹ کے رہتا ہے دور دور رہتا ہے لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے ایک دم الگ تھلگ اور کبھی کچھ ہو جائے صبر بھی نہیں کرتا برداشت نہیں کرتا بلکل سنا دیا بے عزت کر دیا بول دیا سب اس مومن سے وہ مومن بہتر ہے اس میں علماء نے کئی باتیں نکالی ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے سماج اگر ہم بہترین سماج بنانا چاہتے ہیں سماج اچھا سماج اور سوسائٹی اچھی رہے تو کیا کرنا پڑے گا ہمارے اندر دو صفت رہنی چاہیے ایک تو یہ کہ ہم لوگوں سے کٹ کے نہ رہیں کٹنا کب چاہیے جب شر زیادہ ہو اگر ہم کو لگ رہا ہے کہ اس مجلس میں یا ان فلا آدمی کے ساتھ یا لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے سے شر زیادہ ہے یہ لوگ برے ہیں بہت زیادہ برے ہیں ان کے بیچ میں بیٹھوں گا تو شر میرے اندر آ جائے گا تو جہاں شر کا فتنے کا خطرہ ہے تو آدمی دور رہے ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے سب ایمان والے بندے ہیں سب مومن بھائی لوگ ہیں تو ان سے مل جل کے رہنا چاہیے مل جل کے رہنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کم سے کم ان کے مزاج کو سمجھے گا کوئی تکلیف ہوگی تو دور کرے گا پریشانی دور کرے گا جب ایک دم دور دور ہیں کیسے معلوم چلے گا کہ کس کو کیا تکلیف ہے ایک آدمی کبھی لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا اگر دور دور رہتا ہے تو کیسے معلوم چلے گا کس کی کیا پریشانی ہے گھر میں کیا چل رہا ہے کیا معاملہ ہے کچھ نہیں معلوم چلے گا مل جل کے رہتا ہے تو کم سے کم خر خیریت پوچھتا ہے ان کے احوال جانتا ہے اگر دور کرنے کے لائق دور کرتا ہے کوشش کرتا کہ بھئی اس تکلیف کو دور کیا جائے لیکن جو نہیں بیٹھتا آپ بتائیے جو لوگوں سے نہیں ملتا جلتا تو کیسے دور کرے گا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کم سے کم احوال ان کے حالات خر خیریت جانے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بیچ میں بیٹھتا ہے کچھ بات کسی کی طرف سے آ گئی تو اب دیکھئے برداشت کرنے کا مزاج صبر کرتا ہے جب بندہ تو اسی پہ تو عجر ملتا ہے صبر پہ عجر ہے عجر کب پائے گا جب صبر کرے گا اس لئے ہمارے اندر اگر ہم واقعی دعوت کا مزاج ہم رکھتے ہیں لوگوں کو دین کی دعوت دیں صبر بہت ضروری ہے برداشت کرنا سامنے والا کبھی کچھ ایسا بولے گا جو میرے مزاج کے خلاف ہو جائے گا برداشت کرنا پڑے گا صبر کرنا پڑے گا تو اللہ کے نبی سلام ہم جو نبی کی صیرت کو بیان کرتے ہیں نبی کی صیرت نبی کی صیرت کیا تھا اللہ کے نبی سلام کیسے لوگوں کی بیچیں بیٹھتے تھے اتنا عمومیت آپ کے اندر ہوتی تھی آپ لوگوں کی بیچیں بیٹھ جاتے تھے آپ مدینہ کی بستی میں اسے نکلتے تھے انسار کے بچے ملتے تھے ان کو سلام کرتے تھے انسار کے بچے آ رہے ہیں سلام کرتے ہیں نبی وقت کا پوری کائنات میں ان سے افضل ہستی کوئی نہیں لیکن بچوں کو سلام کر رہے ہیں آپ جا رہے ہیں بچوں کو سلام کر رہے ہیں انسار کے گھر پہ چلے جاتے تھے کبھی بھی کسی گھر پہ جا کے بیٹھے سلام کیے بیٹھے تھوڑا خر خیریت پوچھی چلے آئے آج ہمارے ہاں ملنے جلنے کا مزاج نہیں رہ گیا ہے کوئی مل گیا دور سے صحیح کا سلام کر لیا کبھی ہم کسی کی زیارت کرنے نہیں جاتے لوگوں سے ملنے نہیں جاتے کبھی نہیں کرتے یہ سب ختم ہو چیئے اگر واقعی اچھا سماج بنانا چاہتے ہیں تو ہم کو لوگوں سے ملنا چاہیے ان کے بیچ میں رہنا چاہیے خر خیریت پوچھنا چاہیے اور اگر کبھی کچھ اس نے بول دیا تو کٹ کے الگ نہیں ہونا چاہیے برداشت کرنا چاہیے جا کے اس سے ملنا چاہیے بول دیا کوئی مسئلہ نہیں صبر کرنا چاہیے تو یہ بہت اہم حدیث ہے ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سماج میں ایسے رہنے کی توفیق ادا فرمائے اور سماج میں لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب اللہ